موسیقی 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 بط ٹی بھی آپ اس سرکار میں گرہ منتری ہیں پانچ سال گرہ منتری آپ رہے اور آپ نمبر دو ہیں اس کیابنٹ میں اس ناتے آپ کو کیا لگتا ہے سرکار کی کونسی بڑی اپلمدیاں ایسی رہیں جس سے ووٹر اور کسی کی طرف نہیں دیکھے گا دیکھی اپلمدیاں تو بہت ساری ہیں ایچے میں ساری اپلمدیاں کی میری شرشہ کروں گا تو کم سکم تین گھنٹے کا سمجھ لگے گا لیکن پرمک روپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرثک درشت سے دیکھا جائے تو بھارت بگت پانچ ورثوں میں ویسو کی فاسٹسٹ گروئنگ اکنامی یعنی سب سے تیجی سے آگے بڑھنے والی ارثوی وستہ کے روپ میں کھڑا ہو چکا ہے اتنا ہی نہیں ہماری جی ڈی پی کی گروہ ریٹ بھی بڑھی ہے انتر راستی جگت میں بھارت کا سممان بڑھا ہے بھارت کی پرتشتہ بڑھی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ سماج کے انتین سیڑھی پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کی بھی چنطادی کرنے کا کام کسی نے کیا ہے تو ہماری کے اندر کی سرکار نے کیا ہے بہت ساری یوجنہ ہیں پرغام منتری جندھن یوجنہ کے انترگرتم کا ایک آنٹ کا کھولا جانا ان کے بہت سارے ترہ ترہ کی جو ہے ان کے بیمہ کے کارکم کو کیا جانا اور گریب پریواروں کے لیے لپی جی گیس سلنڈر کی صبح مہیا کرائے جانا جو گریب ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اپنے ٹوٹا پھوٹا مکان ہے چھوپڑی ہے ایسے لوگوں کے لیے پرغام منتری آواز یوجنہ کے انترگرتم آواز دیے جا رہے ہیں اور آواز جو دیے جا رہے ہیں اس میں سوچالہ کی بیوستہ ہے بجلی کی بیوستہ ہے لپی جی گیس سلنڈر بھی جن کے پاس نہیں ہے ان لپی جی گیس سلنڈر بھی دیا جا رہا ہے یہ سب ساری صبح ہیں اپ لپد ہیں آپ نے مان سممان کی بات کی رکشہ کی بات کی تو اب دماغ میں بالا کوٹ آ رہا ہے دماغ میں پاکستان آ رہا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس چناؤ میں جو بالا کوٹ کا اے سٹائک تھا وہ ایک ترننگ پوائنٹ ثابت ہوگا دیکھئے اس کو چناؤ کی دشتی سے میں ترننگ پوائنٹ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن اس نے ایک بھروسہ پیدا کیا ہے کہ اس میں ہمارے دیش کا پرائی بینیسٹ ہے جو ہے ڈیسائسٹیب ہے نرنے لینے والا ہے درنے والا نہیں ہے اس کاران لوگوں کو بھروسہ پیدا ہوا ہے اور یہ حویقتی دیش کے مان سممان سوہمان کی رکشہ کر سکتا ہے یعنی ہمارا دیش اس میں سرکشت ہاتھوں میں ہے یہ حویث و بھروسہ لوگوں کے اندر پیدا ہوا ہے اب آج جب ہم اور آپ باچیت کر رہے ہیں تو پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ہم نے ڈوسیر دیا ہے اس میں جانکاری پوری نہیں ہے ہمیں اور آپ ثبوت دیجئے اور پاکستان بھی ثبوت مانگ رہا ہے اور ہمارے اپنے دیش کے جو لوگ ہیں وپخش کے جو نیتا ہیں وہ بھی ثبوت مانگ رہے ہیں تو دونوں طرف سے آپ سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی بیڈمبرہ ہے کہ پاکستان بھی ثبوت مانگ رہا ہے اور یہاں کے رہنے والے بھی کچھ ہمارے جو رائی نیٹک ورودی ہیں ان کے دوارہ بھی ثبوت مانگے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سنبھن میں تو جنتہ ہی فیصلہ کر دے گی لیکن ایک گرمنٹر ہونے کے ناتے کیا آپ کو لگتا ہے تھوڑا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کو چاہیے جتنے بھی ہم دو لیئرز ان کو دے دیں جتنے بھی سارے ہم ثبوت کیوں نے دے دیں لیکن برابر اس کے طرف سے اسی پرکار کی آناکانی کی جاتی ہے اسی پرکار کی حرکتیں کی جاتی ہیں ہاں لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بھارت تب کوئی کمجور بھارت نہیں رہا ہے پاکستان کو بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا جو آتنکوالی ٹھکانے چلنا ہے جو آتنکوالیوں کو ہاں پر سکشن دیا جا رہا ہے اسے روکنا پڑے گا اور میں تو بار بار کہتا ہوں یعنی پاکستان اپنے بلبوتے آتنکوالی گتویدھیوں کو وہاں پر نہیں روک پا رہا ہے ایسا محسوس شریف کرتا ہے تو ہمیں پڑوسی دیش بھارت کا سعیوگ پرابت کرتی بھارت سعیوگ کرے گا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ بالاکورٹ ہم نے ایر سرائک کر دیا تو کیا ہم یہ مان لیں اب کہ this is end of the story یا ابھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اور کسی اور حملے کے جو وکلپ ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں پہلے بھارت کی پرکرت کے بارے میں میں بات لانا چاہوں گا بھارت کبھی وستاروادی نہیں رہا ہے اور بھارت نے دیکھے بھارت کی تحاس کے پننوں کو پلٹ کر دیکھے بھارت نے کبھی دنیا کے کسی دیش کے اوپر کبھی کوئی آکرون نہیں کیا ہے کسی دیش کے اوپر کبھی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کیا ہاں یعنی بھارت کے سواہمان پر یہ کوئی چوٹ پہنچائے گا تو پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے یہ بھارت نہیں بیٹھے گا یعنی کوئی ایسی گھٹنا ہوئی کوئی بات ہوگی تو جیسا اس کا جواب دیا جانا چاہیے یہ بھارت جواب دے گا آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چاروں طرف الگ الگ طرح کی جانکاریاں آتی ہیں آتنک وادی اوپر حملہ ہوا کوئی کہتا تین سو مرے دو سو مرے دھائی سو مرے آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہوگی آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ مرے کیا ہمارے پاس کوئی آثنٹک جانکاری ہے اور جو ثبوتوں کی بات جو ہے کیا ہمارے پاس واقعی کوئی ثبوت ہے بھی یا نہیں ہے تو ہم اسے کب دکھائیں گے دیکھیں ہمارے سینہ کے زوانوں کے سور اور پناکرم پر سندہ کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے ہوا میں چیزیں نہیں کی گئی تھیں credible intelligence input کے آدھار پر operation کیا گیا تھا تو اس پہ کہیں سندہ کرنے کی کوئی گنجائی سیس بچی ہی نہیں ہے اور انہیں ہماری successful surgical strike نہ رہی ہوتی تو پاکستان پریشان کیوں ہوتا لیکن ویڈم بنا یہ ہے کہ پاکستان پریشان ہو رہا ہے اس سٹرائک کے کارن تو ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے رائی نیتک دلوں کے لوگ ہیں کہ ان کو بھی پریشانی ہو رہی ہے لیکن کیا ہم نے کچھ یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم نے damage کتنا کیا نقصان ان کا کتنا کیا یہ واقعی میں یہ ایک بہت بڑی اپنا دیکھیں سامانے کیا کوئی ویڈیس یہ نہیں بطلاتا کہ ہم نے کتنا damage کیا کتنے لوگوں کو مارا کیا کیا یا کیا کوئی دنیا کا کوئی دیس نہیں بتاتا سمجھ کے ساتھ ساری چیزیں اوجادر ہو جائیں گی اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا تھا تو پاکستان اتنا پریشان کیوں تھا اس طوال کا کوئی جواب دے دے ایک بڑی بات یہ بھی ہے سر کہ آپ تو cabinet committee on security میں بیٹھتے ہیں اور سارے فیصلے جو لیے گئے ہوں گے آپ کے سامنے ہی لیے گئے ہوں گے آج اگر آپ دیش کو یہ بتا سکیں کہ جب یہ پلوامہ ہوا اور اس کے بعد یہ جو ایک ہفتے کا جو سمیں تھا کیا منودشہ تھی اور کن حالات میں ہم نے یہ اتنا ابودپور اتنا بڑا فیصلہ ہم نے لیا کیسے لیا ہم نے آپ کے ویچار کیا تھے اس پر کہ پاکستان کے اندر گھس کر حملہ کیا جائے یا نہیں پردان منتری کے کیا ویچار تھے اور اس دن جب یہ حملہ ہو رہا تھا اس دن آپ کو تو پتا ہوگا تو اس رات کو آپ کتنے بیچین تھے بیچین نہیں بہت تھی ہمارے شالیس جوان شہید ہو جائے اور اس کے بعد چین سے نید آئے کبھی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتے تھے ہم لوگ لیکن آسوس تو بھی تھے کہ دیس کا نیتر تو ایسے ہاتھوں میں ہے کہ ہم نشت رکھ سے اس کا بدلہ لیں گے یہ فیصلہ کتنا کٹھن تھا وہی کٹھن نہیں تھا کہ ہم لسی پار کریں اور پھر وہاں انہا تنکوالی کیمپس پر وہی کٹھن گام نہیں تھا میں تو اب انہم کرنا چاہتا ہوں اپنے سینہ کے جوانوں کا ائر فورس کے جوانوں کا انڈین نیوی کے جوانوں کا اس دوران کسی نے آپ کو یہ بھی کہا کہ یہ مشن بہت مشکل ہوگا بہت رسکی ہے کسی نے نہیں کہا کسی نے نہیں کہا سبھی ایک سور میں بول لائے تھے کہیں پر کوئی ڈیفرنس آف اپنی انہیں نہیں تھے لیکن آپ نے اپنا رسک تو کیا ہوگا کہ یہ بہت ہی رسکی پروپوزیشن ہے کسی دیش کے اندر گھس کر وہاں حملہ کرنا دیکھیں جب سوابیوان پر آنچ آنے لگتی ہے تو بیقتی کبھی رسک کا کالکولیشن نہیں کرنا ہوتا ہے نہیں کرتا ہے وہ اس کا خامیات یا کیا ہوگا کتنی بڑی ہم جوکھیم اٹھا رہے ہیں ان سب تاری چیزوں کا بلیانکن کرنے کے کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہاں کچھ سوچ سبج کر اور کچھ تھڑا بہت پراس کانس پر تو سوابیوی کہیں کہ شارب لوگ بیٹھیں گے تو چیزوں پر بھی شارب ہوتا ہے تو یہ جو بھی سرگکل اسٹرائک ہوئی تھی یہ بلکل سویچاری سرگکل اسٹرائک ہے کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی اُسرا اوچھیت نہیں تھا کوئی اُپائے نہیں تھا آپ نے اس کو بھی کیلکولیٹ کیا ہے اس فیکٹر کو بھی کہ پاکستان خود بھی ایک نیوکلئر پاور ہے اور اس کا ریٹیلیشن وہ کر سکتا ہے وہ بھی بدلے میں کوئی بڑی کاروائی کر سکتا ہے تو کیا ہم اس کے لئے تیار تھے سب نیوکلئر پاور بہت ہے بھارت بھی نیوکلئر پاور ہے کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ایک نیوکلئر پاور نے دوسری نیوکلئر دیش پر اس طرح کا کوئی کاروائی کی ہو یہ تو ہے تو اس کے لئے سرانہ کی جانیش ہے بھارت کے نیتر تو کیسرانہ کی جانیش ہے راجان جی آپ نے چناؤ لڑے بھی ہیں اور آپ نے لڑوائی بھی ہیں اگر آپ ایک سوطنطر وشلشک کے روپ میں اس چناؤ کو دیکھیں آپ کو لگتا ہے یہ چناؤ ایک مشکل چناؤ ہے یہ چناؤ ابھی کھولا ہوا ہے بہت چناؤتی پونڈ چناؤ ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چناؤ 2014 کے مقابلے آپ کے لئے آسان ہے میں تو یہی مانتا ہوں کہ 2014 کے مقابلے بھی آسان ہے لیکن چناؤ چناؤ ہوتا ہے اور ہر چناؤ کو چناؤتی پونڈ ماننا ہی چاہی ہے لیکن یا دی میں کمپیریجن کرتا ہوں 2014 کے لوگ سوات چناؤ سے تو میں یہ مانتا ہوں کہ 2014 کے پرکشا اس بار اس سرکار کے پرتی اس سرکار کا نترت کرنے والے ہمارے پردھان منتری مودی جی کے پرتی لوگوں کا ویسواس بھروسہ بڑھا ہے اس لئے مجھے کچھ پہلے کے کمپیریجن میں آسان لگتا ہے لیکن پھر بھی چناؤ چناؤ ہے یہ چناؤتی ہے اور اس چناؤتی پر ہم بھی یہ پرابت کریں گے آپ اتر پردیش سے آتے ہیں اتر پردیش کے مکھے منتری رہ چکے ہیں اور اتر پردیش کے بارے میں پچھلی بار بھی اتر پردیش کی سب سے بڑے بھومی کا تھی سرکار بنانے میں اور اتر پردیش میں اتنی سیٹیں جیتنا جتنی بی جی پی نے جیتی ہے کوئی چمتکار سے کم نہیں ہے اور چمتکار ہر بار نہیں ہوتے اس بار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھرے راجے میں ویسا چمتکار ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا تو پھر اس کی بھرپائی کہاں سے ہوگی معقول دیکھنے سے تو یہی لگتا ہے کہ چمتکار اس بار بھی ہوگا اور ہم لوگ کی کوشش بھی یہی ہے کہ 73 سے 72 سیٹیں نہ ہونے پائیں بلکہ 73 سے 74 ہو جائیں کوشش تو یہی ہے جو مایواتی اور اکھلے شیادو کا الائنس ہوا ہے آپ تو اتنے زمین سے جڑے ہوئے ہیں آپ اس کو کس طریقے سے نکھتے ہیں کیا یہ آپ کے لئے چنوتی ہے یا آپ کے کام کو اور آسان کرے گا دیکھیں یہ ہے الائنس جن سامانے میں اپنی بسوسنیتہ قائم نہیں کر بایا ہے اور لوگ یہ مان کر چلتے ہیں کیول یا موڈی روکو بھارتی جنتہ پارٹی کو سرکار بنانے سے روکو اس ایک نیگیٹیو اپروچ سے یہ ہے الائنس ہوا ہے نکالاتمک سوچ کی آدھار پر گڑ بندن ہوا ہے اس لئے جو نکالاتمک سوچ کی آدھار پر جو گڑ بندن ہوتے ہیں وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کرتے جو سمپل کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی کے بائی آلیس پرسنٹ ووٹ شیئر تھا سماجبادی پارٹی کا بائیس ہے بی ایس پی کا بیس ہے تو یہ بھی بائی آلیس مل کے بائی آلیس ہو جائے گا اور آپ کو پریٹک کرتے ہیں بائی آلیس پر اس کلکولیشن سے کیا ہم جا سکتے ہیں بلکل بلکل میں نے کہا نا پہلے سے بھی ایس پرسنٹ بھروسہ بڑھا ہے اور الائنس جب ہوتا ہے تو اس بات کی پکی گارنٹی نہیں رہتی ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی کا اوٹ جو اس کا الائی ہے جس کے ساتھ اس نے الائنس کیا اس کو پوری طرح سے ہنڈر پرسنٹ ٹرانسفر ہو جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوا ہے نہ کبھی ہوگا نہ کبھی ہوتا ہے یہ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ پچھلی بار کے مقابلے یہ نئی چیزیں اس بار آئی ہیں یہ جو گڑبندن ہوا ہے دونوں کا مایواتی سماجوادی پارٹی کا یہ نیا ہے اس بار نئی بات یہ بھی ہے کہ پریانکا وادرا جو ہیں وہ کانگریس کی طرف سے اتر پردیش میں چناؤ پرچار کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں کیا آپ کے لکشے کو مشکل بناتی ہیں نہیں بلکل نہیں دیکھیں جو بھی ایلائنس ان لوگوں کا ہوا ہے اس کو لوگ ان نیچورل مانتے ہیں اوہ سوا بھویک ایسا ایلائنس مانتے ہیں اور لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایلائنس آگے شلنے والا نہیں ہے کب ٹوٹ جائے کب یہ لوگ بکھر جائیں کچھ کہا نہیں آسکتا ٹوٹنا اور بکھرنا ان کی نیت یہ ہے اس پرکار کی ایلائنس اس کا اور وہ ہوگا جی آپ گرہ منتری رہے پورے پانچ سال کا آپ کو کاریکال ملا ایک گرہ منتری کے روپ میں آپ اپنے آپ کو کیسے آنکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو اپنے لئے لکشے رکھا تھا وہ آپ نے سارا پورا کیا یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سمیں اور مل جاتا یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں کچھ ایسا سمیں آیا جب آپ ٹھیک سے کام نہیں کر پائے نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوا پانچ ورسوں تک کام کرنے میں کسی برکار کی کوئی کتنا ہی پیدا نہیں ہوئی اور جو لکش نرد حرید کیا تھا اس میں کافی حد تک کامیابی ملی ہے شاہے نقسل واری گتویلیوں کو منمائز کرنے میں کم کرنے میں میں نہیں دعویٰ کرنا چاہتا کہ پوری طرح سے سمات ہو گیا ہے لیکن ایک سوئے وہ بھی تھا کہ جبکہ سیکیورٹی فورسز کی کیجویلٹی جدی کھوتی تھی اور نقسل آئیڈز کی کم ہوتی تھی آئی ایسا سارا سمیقران پوری طرح سے بدل چکا ہے اور ایک سو چھمیس جلوں میں جو نقسل وارد تھا اب وہ سمٹ کر با مسکل آردس جلوں تک رہ گیا ہے نارتشیس کا اگرواد میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لیکن ایٹی فائیب پرسنٹ ایٹی فائیب سے لے کر نائنٹی پرسنٹ تک کی اس میں کمی آئی ہے انہیں بھی بہت سارے اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کا خوصلہ اس میں بلند اس کی جو بھی گدویدیا چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کاشمیر کی پرابلم بہت ہی کرانک ہے بہت ہی پرانی ہے اسے تھا سمجھ لگے گا لیکن کاشمیر کی سٹی میں سلہار ہوگا وہاں کیا حالات بدلیں گے ہم لوگوں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ ہم کو کاشمیر کا ڈبلپمنٹ کرنا ہے کاشمیر باشکیوں کی یہ پیکشائیں ہوں انہوں پیکشاؤں کو ہم کو پورا کرنا ہے اور اس کام کو کریں گے چاہے اس کے لئے کتنے بھی کٹھور قدم ہم کو کیوں نہ اٹھانے پڑے تو کٹھور قدم کی جب آپ نے بات کی ہم کاشمیر کی کسی بھی صورت میں اپیکشا نہیں ہونے دیں گے محبوبہ مفتی کے ساتھ سرکار بنانا زیادہ کٹھور قدم تھا یا پھر اس سرکار سے ہاتھ کھیچ لینا زیادہ کٹھور قدم تھا دیکھئے اس کو کٹھور قدم کیا اب وہ کہیں کی لوکتن ترکہ تقاضی تھا کہ چناؤ ہوا تھا اور چناؤ میں سنگل لارجس پارٹی کے روپ میں پی ڈی پی ایمرز ہو کر آئی تھی اور اس کے بعد بھارتی ینتہ پارٹی تھی کسی کو کلیر میجارٹی حاصل نہیں ہوئی تھی تو سوچا گیا کہ جو بھی یہ ناریس پرابت ہوا ہے کامن مینمن پروگرام کے آدھار پر دو پارٹیاں مل کر سرکار بنا سکتی ہوں تو بنانا شاہی ہے اور جمہو کاسمیر کی شیبہ کرنی چاہی ہے اسی اپی اکشا کے ساتھ سرکار بنی تھی لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں نے سوچا تھا وہ سنبھو نہیں ہو پایا محبوبہ مفتی کے ساتھ آپ نے کافی سمعہ بتایا یہاں آپ کے گھر پر بھی ہم نے کتنی بار دیکھا جب ڈلی آتی تھی تو آپ سے ملاقات کرتی تھی اور آپ نے وہاں کشمیر میں آپ نے خود بھی بہت سمعہ لگایا آپ کو ایسا لگا کہ محبوبہ مفتی کے ساتھ جو آپ کا آسوسیشن تھا وہ اصل میں ایک ٹائم ویس تھا کچھ ہوا نہیں اسے اور وہ نہیں کرتے تو زیادہ اچھا تھا اب دیکھیں اس کے بارے پہ تو میں کچھ نہیں کہنا شاہوں گا لیکن وہ بھی ایک 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 اکسپیرمنٹ تھا ایک اکسپیرمنٹ ہم لوگوں نے کیا لیکن جتنی ہماری یہ پیکشا تھی اس کا پیکشا کیا دروپ پرگرام نہیں رہے اتنا ہی کہنا شاہوں گا جیسی اچھا شکتی اس سرکار نے بالا کوٹ ائر سریک کے دوران دکھائی ویسی ہی اچھا شکتی اگر آپ کشمیر کے دوران دکھاتے اور خاص طور پر جیسے پینتیس اے آرٹیکل تھرٹی فائیو اے جو ہے اگر اس کو آپ ایبولش کر دیتے یا اس طرح کا کوئی بڑا قدم لیتے تو شاید زیادہ لاب ہوتا اور پانچ سال ملے آپ کو اور میجورٹی کے ساتھ پانچ سال ملے دیکھیں بہت سارے سٹیپس ہم لوگوں نے اٹھائے ہیں پاکستان کی صح پر کام کرنے والے جو کچھ سنگٹن رہے ہیں ان سنگٹنوں پر ہم لوگوں نے پابندی لگائی ہے چاہیے یمائیتہ اسلامی ہو چاہیے یمو کاؤس میں لیوریشن فرنٹ ہو اس پر پابندی لگائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فنڈنگ جیسا آرگنائیشن کی ہے اور جن لوگوں کی پاکستان کے دوارہ ہوتی تھی ان کے فرد ہم لوگوں نے کٹھور کاروائی بھی کی ہے ایسا پوچھ کیا ہے اب سیج جو مدھے بچے ہیں دیکھیں گے اس پر بھی بحث ہونی چاہیے لیکن جو بھی کرنا ہوگا جمبو کاثمیر کے ہیت کو دھیان میں رکھ کر ان کے انٹرسٹ کو دھیان میں رکھ کر سارے قرم اٹھائیں گے اگر آپ کو دوبارہ موقع ملا میں یہ بھی اسپس کر دینا چاہتا ہوں سب سارے قرم اٹھانے میں ہم رنچ ماتر بھی میں نے کسی پرکار کیا آپ سمجھے کہ حطا ساتھ کوئی بھائے یہ آڑے نہیں آنے پائے گا آرٹیکل 35A کو لے کر آپ کے کیا بیچارے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہے یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے اس پر بحث ہونی چاہیے کیونکہ میرا ویپٹیٹ یہ ماننا ہے کہ 35A کے کاران سچ مچ جو انویسمنٹ ہونا چاہیے تھا جمبو کاثمیر کے اندر جمبو کاثمیر کے نوجوانوں کو جو رجگار ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا ہے لیکن کچھ لوگ اس کے پکش میں بھی ترکے دیتے ہیں 35A کے انترکے اس بار مان لیجے اگر بیجے پی کو سیمپل مجورٹی نہیں ملتی یا بہومت سے بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور کوئی ایک ملی جولی سرکار بنتی ہے تو بہت ساری تھیوری چلتی رہتی ہے اس میں سے ایک تھیوری یہ بھی رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو تب کوئی نیا نیتا چننا پڑے کیا بیجے پی اس کے لیے بھی تیار ہے یہ پرسنہ ہی پوری طرح سے کالپنک ہے اور کالپنک پرسنوں کا اترنہ ہی دیا یادہ سوزیر جی ہوگا ہی نہیں میں بھی میں بھی اتنے ورسوں سے راج نیت کر رہا ہوں اس دیش میں میں آسوس ہوں کے پیچھلی بارے سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اڈک سیٹوں پر بھی یہ پرابت ہونے جا رہی ہے لیکن میں یہ بھی آسوسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے الائز ہیں ہمارے جتنے بھی صحیح ہوگی ہیں ان ڈی اے کے بھلے ہی ہم کو کلیئر مجارٹی مل جائے ہم ان کے ساتھ مل جل کر سرکار بنائیں گے کیونکہ گڑھ بندن یہ ہمارے یہ کمپلسن نہیں ہے گڑھ بندن یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے یعنی سرکار گڑھ بندن کی ہی بنے گی پکہ بھلے ہی ہم کو کلیئر مجارٹی مل جائے آپ مانتے ہیں کہ یہ کونسپیریسی تھیوریز ہیں دوہزار چودہ میں آپ کا نام چلا دینا اب دوہزار انیس میں بیچ بیچ میں ہم نتن گڑھ گریجی کا نام سنتے رہتے ہیں جان بوچ کر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت چھوٹی حرکت ہے ایسی حرکتوں سے باہ جانا چاہیے حال ہی میں راہل گاندی نے اور کونگریس پارٹی نے نیا یوجنہ کا اعلان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہزار روپے سیدھے بینک اکاؤنٹ میں گریبوں کے پہنچ جائیں گے اس سے کیا آپ کو کچھ نقصان ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے پھر سے ایک بار کانگریس پارٹی نے اس دیس کے گریبوں کو چھلنے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے اور ایسی حرکتوں سے باہ جانا چاہیے بار بار آپ نے دیکھا ہوگا اندر رجی کے سمیسے لے کر کہ میں گریبی ہٹانا چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں فیصلہ کرو آپ راجیو گاندی جی نے بھی گریبوں کی بات کی سب کچھ کیا ہے اب پھر اب تیسری بار پھر وہی سلسلہ پھر سے صروع ہو گیا لگ پچپن ساٹھ ورسوں تک آخند حکومت اس دیس پہ نہیں کسی کی رہی ہے تو کانگریس کی رہی ہے کیوں نہیں گریبی ہٹی کس نے آپ کو روکاتا اور اب پھر سے آپ جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے آمادہ ہیں کیسے جنتہ آپ کے اوپر یقین کرے گی پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کرز مافی کے آئلان کانگریس نے کیا تین راجیوں میں وہ نے اچھی سفلتہ ملی ہو سکتا ہے یہ بی جے پی کو پر بھی دواب آیا ہو اس لیے آپ نے بھی کسانوں کے لیے جو ڈیریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی یوجنا شروع کی وہ آپ نے کیا ہوگا یعنی اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فری سوپس ہیں اس طرح کی جو چیزیں یہ کام تو کرتے ہیں فری سوپس ہم لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ایسا نہیں کیا ہے ہم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سکھ ساؤزینٹ روپیز دو ہیکٹیر سے جی کم جمید رکھنے والی جو ہمارے کسان ان کو سبیدھا جمع ہوئی آئی انکم سپورٹ ہے اور انکم سپورٹ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارا یہ لقش ہے کہ دو ہزار بائیس آتے آتے ہیں ہم کسانوں کی آمدنی کو دو گنا کر دیں گے تو دو گنا کرنے میں تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے تھوڑا بہت ہم بھی سپورٹ اپنے کسان کو کر دیں اس اُدش سے کیا گیا ہے کہ ہمارا لقش ہے کہ ہمارے کسانوں کی آمدنی دو ہزار بائیس آتے آتے یسٹ ڈبل ہونی چاہیے دو گنا ہونی چاہیے اس لیے ہم لوگوں نے کیا ہے اس کے سوابس کے روپ میں نہیں دیکھا جانا چاہیے اس کے پیچھے بھی ہے کہ ہے تو ہے ایک اُدش ہے اس لیے وہ دیا ہے اور اس جو نیای یوجنا ہے اس کے پیچھے آپ کو اس طرح کی چیز نہیں دیکھتے نیای یوجنا کیسے اس کا نام رکھا جا سکتا میں چاہتا ہوں گریبوں کے ساتھ جن لوگوں نے برابر اندیائے کیا ہو وہ گریبوں کے ساتھ نیایے کیسے کر سکتے ہیں کیسے ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں برابر گریبوں کو لوگوں نے شلہ شلائے راہل گاندھی کو آپ اپنے ویرودی کے طور پر کیسے آگتے ہیں میں نے کبھی کوشی سے نہیں کی میں سوچے ہی نہیں سوچ بشار کر کبھی اگلے انٹرویو میں آپ کو بہت نہ ہوں گا لیکن راجناہ جی اس کی جوربت بھی نہیں پڑی کہ میں اس کا بہت ملیانکن کروں اس کے بارے میں سوچا ہوں لیکن سارے ویپکشی نتاؤں سارے ویپکشی نتاؤں کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ چنوٹی آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے کس سے مل سکتی ہے چنوٹی تو ملیانی مطلب میں ویپکش اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ سکتا پکش جو ہے وہ ویپکش کو کیسے آنکھتا ہے ویپکش میں کون کون سے کھلاڑی ہیں جن کو آپ گمبریٹا سے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ایک چنوٹی بن سکتے ہیں ممتب انرجی ہیں کیا نائیڈو ہیں کیا راہول گاندی ہیں کیا یا کوئی اور بس ویپکشی ہماری یہ پیکشہ رہتی ہے کہ سارے دیس بھر میں کہ ہیلڈی ڈیمپریسی کا ماحول سوست لوگ تنطر میں جیسا ماحول لاتا ہے ویسا ماحول دیس کا بنے اس میں سبھی کو صحیح کرنا چاہیے یہی ہماری یہ پیکشہ ہے ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار سے زیادہ سیٹیں آپ لیں گے کوئی آج درشکوں کو آپ بتا سکتے ہیں ایسٹیمیٹ کی اتنی سیٹیں وی جی پی کے آ سکتے ہیں یا اتنی این ڈی اے کی آ سکتے ہیں یہ پچھلی بار جتنے سیٹوں پر ہم کو وی اے پرابط ہوئی تھی اس سے ادھک سیٹیں دوہزار انڈیس کے لوگ سباس شراؤ میں ہم کو ملیں گے یعنی آپ کا سیکنڈ ٹارم جو ہے وہ آپ کو نشت لگ رہا ہے پکا پکا اگلے ٹارم کے لیے آپ کوئی وعدہ کرنا چاہیں گے دیکھیں بی جی پی کا جو کور ووٹر ہے وہ آرٹیکل تین سو ستتر یونیفارم سیویل کو رام مندر اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کو پانچ سال ملے اور یہ تینوں ہی وعدے ابھی تک ادھورے ہیں خاص طور پر رام مندر جو ہے لوگ اب اسواف نہیں ٹوٹا ہے لوگ اسی لئے دوسرا ٹرم لوگ دینے جا رہے ہیں جنتہ جانتی ہے کہ یہ سرکار ہماری اپکشاؤں کی قصوٹی پر کھری اتری ہے اور کھری اتری گی اس بات کا دکھ ہے آپ کو کہ پانچ سال میں آپ رام مندر نہیں بنوا سکے دیکھئے رام مندر جہاں تک بنانے کا معاملہ سبجوری سونے کے قرآن تھوڑی یہ سوا ہوئی کہ وہ تو پریشانی رہے گی اب ایک پہل سپریم کورٹ نے کی ہے ڈیس کی سب سے بڑی عدالت نے کی آپ اس میں وادشیت کے آدھار پر اس کا حل نکل جائے میں سمجھتا ہوں دو مہینے کا سمجھ دیا ہے اس کی پردکشا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ہم یہ مان کر چلیں لیکن رام مندر بننا چاہیے یہ تو سب ہی چاہیں گے یہ سب کی دلیکشا ہے اس لیے تو لوگ مزاق میں اڑاتے ہیں کہ رام مندر بننا تو چاہیے لیکن کب بننا چاہیے یہ نہیں بتائیں گے یہ بنے گا سب معلوم ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے اگلا ٹام اگر موڈی جی کو ملا اور آپ لوگ دوبارہ آئے تو کم سے کم اس کارکال میں مطلب دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے رام مندر بن جائے گا اب دیکھئے بیسواس تو یہی ہے کہ بننا چاہیے اور ساتھی ساتھی اس بات کا بھی ہم پرکار سن لیں گے کہ بھائی شارہ ٹوٹنے نہ پائے کیونکہ انہیں مسلم سمدھائے بھی یہ چاہتا ہے کہ اب مندر بننا چاہیے یہاں تک میری جانکاری ہے کوئی ایسا کام ہے جو آپ نے اگلے ٹرم کے لیے چھوڑ دیا ہو سرکار کی بات کر رہا ہوں میں تو کیونکہ سرکار میں آپ کی بھی بھاگی داری برابر کام تو بنے ہی رہتے ہیں لگاتار کام کرتے رہنا ہے یہی ہے اب اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا ہے کہ ہمارے کونس کام چھوڑ گئے ہیں کیا کرنا ہے جب آئے گی کوئی جمیلری آئے گی تو دیکھیں گے جو کرنا ہوگا کریں گے سر اس بار ایک بڑی چونوتی یہ بھی رہی کہ ہمارے دیش سے جو لوگ باہر چلے گئے جو ہمارے گناہ گار ہیں ان میں دعود ابراہیم بھی ہو سکتا ہے اس میں ویجے مالیہ بھی ہو سکتا ہے نیرو موڈی بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ہم اب تک تو واپس نہیں لا پائے اب ہم آگے کیا امید کریں کب آئیں گے یہ دیکھیں آپ کاروائی تو ہوئی رہی ہے نیرو موڈی کے خلاب کاروائی کا تلسلہ چلی رہا ہے ویجے مالیہ کے خلاب بھی کاروائی کا تلسلہ چلنا ہے اور جو بھارت کا پیسہ لینے کے بعد بینکوں کے ساتھ کچھ گڑڑی کرنے کے بعد دنیا کے دوسری دیشوں میں چلے گئے ہیں تو ان کے ورد پرباوی کاروائی کرنے کے لیے فیوجیٹیپ ایکنومی کافینڈرز بلوی ہم لوگوں نے سنسد میں پاس کیا ہے اور سب کے خلاب کاروائی اتنا چل لی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیرو موڈی کو تو یوکے کی کورٹ نے بھی سائد پہلی بار یوکے کی اتحافت میں ہوا ہوگا کہ کسی کو بیل نہ دی ہو اور اس کے لانے کی کاروائی چل لی ہے ہمارے افسس وہاں پر جا رہے ہیں نیرو موڈی ویجیو مالے کے بارے میں تو خبر ہمیں لگتی رہتی ہے لیکن دعود ابراہیم کے بارے میں ابھی ورشوں سے ہمیں کوئی خبر نہیں لگی کہ دعود ابراہیم کا کیا سٹیٹس ہے دوہزار چودہ میں جب آپ کی سرکار آئی تھی تو یہ بھی ایک امید تھی لوگوں کو کہ دعود ابراہیم کو یہاں لیا جائے گا پر اس کے بارے میں ہمیں کبھی کچھ کچھ پتا نہیں چلتا کہ اس فرنٹ پر چل کیا رہا ہے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ شانت نہیں بیٹھے ہیں چپی ساتھ کرنے نہیں بیٹھے ہیں یعنی آپ اس پر کام کر رہے ہیں بس میں نے کہا کہ چپی ساتھ کرنے ہی بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہیں اور مسعود اذر تک آپ کب پہنچیں گے اب دیکھئے اس کو امریکہ تو آپ کی مدد کر رہا ہے اس وقت میں امریکہ ہی نہیں فرانس بھی مرد کر رہا ہے یوں کے بھی مرد کر رہا ہے یہ بہت بڑی ہماری ایک کوٹنیتی کامیابی ہے پہلے بھارت یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں سوہ میں ہی اکیلے پرستاؤں موف کرتا تھا ان لوگوں کو بلیک لسٹ کرنے کے سمجھ میں لیکن اب تو کئی دیش ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کے ہی اخواروں میں دیکھا ہوگا کہ اب تو امریکہ نے اپنی طرح سے پروپوزل موف کیا ان کو بلیک لسٹ کرنے کے بارے میں تو آپ ہوپ فول ہیں کچھ نہ کچھ ہوگا پکا ہوگا آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے سر چناؤ کے لیے اور ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دنبات بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ